اللہ اکبار اللہ اکبار لا الہ الا اکبار نلیل خدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلونا لنبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات خواتین و حضرات قرآن کریم کی روشنی میں اور عصوے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی روشنی میں مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں آپ کے اور ہمارے سوالات کے خواتین و حضرات ہم آپ کی آج ملاقات کراتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز نات خوان صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے حمد ہوتی ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کے بعد اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں تارف سے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقعی بڑا مقبول اور بہت محبوب نام ہمارے ملک کا اور تشریف فرما ہیں محترم شاہ نواز مرزا صاحب صنافان رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر ننانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاغ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاغ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سورہ مائدہ آیت نمبر ننانوے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے صدق اللہ اللہ عزیم خواتین و حضرات حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا مہترم شانواز مرزا صاحب سے شانواز صاحب ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف سنا ہے سر وہ سمن سبحان اللہ سبحان اللہ خونچوں کی چھٹک شبنم کی زیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوار خونچوں کی چھٹک شبنم کی زیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوار قائم ہے تجھے سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وہ صغط تیری ہو کیسے ہو کیسے بیان عظمت تیری کیا دیکھے کوئی وہ صغط تیری ہو کیسے بیان آجز ہے نظر قاسر ہے دہن سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شانعباد صاحب ممتی صاحب پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ بھیجوایا ہے ایک صاحب آنے ان کا ان کی درخواست یہ ہے کہ ان کا نام نہ بتایا جائے وہ ائر ہوسٹس ہیں اور جب وہ جاتی ہیں جدہ تو جدہ پہنچنے کے بعد وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے جاتی ہیں تواف کرنے کے لئے جاتی ہیں تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم ائر ہوسٹسیں بہرم کے بغیر عمرہ اور تواف کرتی ہیں اپنے اسٹاف کے ساتھ چلی جاتی ہیں کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونسلی ونسلم علی رسول کریم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحاب اجمعین سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ عورت کا شوہر کی معیت یا محرم کی معیت کے بغیر سفر کرنا خواہ حج کے رادے سے ہو یا عمرے کے رادے سے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو شرن جائز نہیں ہے جدے سے مکہ مکرمہ کی مسافت جیسا کہ آپ نے بتائی کہ 65 میل ہے تو یہ اتنی مسافت بنتی ہے کہ جس جس محرم کے بغیر عورت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے یا شوہر کی معیت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ چلی جاتی ہیں تو عمرے کا سائی کا تواف کا یا حرم میں نماز پڑھنے کا عجر تو مل جائے گا لیکن اس حکم شریعت کی جو خلاف ورزی ہے اس کا گناہ ان کے سر یقیناً ہوگا اچھا اس کا گناہ ہوگا یا ٹھیک تو اس کا حل کوئی ہے حل تو یہ ہے کہ پھر محرم کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر شوہر ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا کوئی فقہ حنفی میں حل نہیں ہے یعنی ایک ایر ہوسٹس ہے یعنی ایک ہماری مسلمان بہن ہے جو مقامات مقدسہ پہ بیت اللہ شریف میں حاضری دینا چاہتی ہے تڑپ ہے اس کے اندر تو وہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی بلکہ یہاں سے بھی کوئی خاتون حج کے لیے جانا چاہتی ہیں یا عمرے کے لیے اور محرم یا شوہر کی رفاقت کی سہولت نہیں ہے تو نہیں جائے گی ٹھیک ہے اگلہ سوال آیاء سابر علی صاحب کی طرف سے وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم لوگوں کو قل ہو اللہ ہو آہد قل آوذ برب ناس اور قل آوذ برب الفلق پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے قل یا ایو القائفرون وہ بھی یہ چاروں جو قل ہیں وہ شامل ہے اس میں یہ کیوں نہیں کی تلقین کی کہتے ہیں یعنی ایک تو تلاوت کا عجر ہے اور دوسرا یہ ایک طرح سے دعا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی مخلوق کے شر سے ظلمت شب کے شر سے جادوگروں اور حاسدوں کے شر سے اور مکر شیطان اور فریب شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو اسے یہ پڑھنی چاہیے اس میں توحید خالص اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے تو یہ بہت مبارک صورت ہے اور اس کی تلاوت کو سلوس قرآن کی تلاوت کے برابر عجر کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے اور بہت سے علماء چاروں قل کی بات بھی کرتے ہیں اس لیے اگر قل یا یوہ کافرون تو اس کی تلاوت کا بھی ثواب ہے اور اس میں چونکہ اہل کفر کے لیے پیغام ہے کہ آپ سے ہمارا کمپرومائز یا مفاہمت توحید کے حوالے سے اور دین حق کے حوالے سے نہیں ہو سکتی تو اس نیت سے بھی پڑھیں تو یہ اچھی بات ہے اور عجر کی بات ہے اور کسی نے اس کو یہ بات اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اپنے محلے کی مسجد کو ایک خطیر رقم دوں گا اسی اثناء میں ایک اور مسجد والے آئے میں ان سے بڑا متاثر ہوا میں نے وہ رقم انہیں دے دی کیا مجھے اس مسجد کو بھی اٹیہ دینا ہوگا جس کو نظر مان لے کہ میں اس مسجد میں اتنی رقم تعمیر کے لیے یا ضروریات کے لیے دوں گا تو یہ نظر معین ہوتی ہے اور پھر اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اور نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا لیکن اگر اس نے محض انفاق خیر کہ ارادہ کیا تھا اور اس نے وہ پیسہ کسی اور مسجد میں دے دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر اللہ توفیق دے تو وہ اس مسجد میں بھی دے دیں سبحان اللہ ایک بات مزید یہ کہ ارادے سے وہ چیز واجب نہیں ہو جاتی ہے نظر سے تو واجب ہو جاتی ہے اگلہ سوال قدسیہ شاہبہ کا وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ نیا مکان خریدتے ہیں تو شفٹ ہونے سے پہلے گھر میں یہ نئے والے گھر میں قرآن کریم لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا کیا یہ ایک محض رسم ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے ایسا نہ کرنے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا اور نہ یہ شرعی کوئی طور پر واجب یا لازم ہے لیکن اس سے ہٹ کر ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید اور کلام اللہ ہونا چاہیے لیکن صرف تبرک اور برکت کی نیت سے نہیں اس نیت سے رکھے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اگر اس کا ترجمہ اور حاشیہ اور تفسیر ہے تو اس کا ترجمہ بھی سمجھیں گے اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے اور اس کے احکام پر عمل بھی کریں گے محض قرآن مجید اگرچہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور ہمارا ایمان و ایقان ہے لیکن قرآن سے تعلق برکت حاصل کرنے تک محدود کرنا یہ مقصد نزول قرآن کے منافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار عالم فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ جس طرح ستار آسمان پر چمکتے ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے لئے وہ گھر انہی ستار کی طرح چمکتے ہیں اور یہ بھی حدیث سپاک میں ہے کہ یہ قرآن صرف تاق پہ سجایا نہیں ہونا چاہیے قرآن کی کچھ آیات کچھ صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں یا ذہن میں قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر ہوتے ہیں وہ آسیب اور شیعتین کا بسیرہ بن جاتے ہیں اس لیے اپنے گھروں کو قرآن مجید کے نور سے آباد کرنا چاہیے اور صاحب قرآن کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دعالہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا ٹھیک مفتی صاحب صحیح اس لیے جو نکتہ آپ کی دفتگو سے آیا اور جو ہم بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ کم از کم تین آیات بچوں کو بٹھا کر ترجمہ کے ساتھ دیلی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم تین آیات روز پڑھنی چاہیے قرآن کریم کی اور پڑھانی چاہیے ترجمہ پیش کرنا چاہیے ان بچوں کے سامنے تاکہ قرآن کریم سے ایک قربت حاصل ہو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکول کا کام کرنے کے لیے اسکولوں میں بیجتے ہیں بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں گھر پر ٹیوٹر رکھتے ہیں پھر خود بیٹھ کر ان کے ہومورگ کو ان کے کام کو چیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو یہ اسکول کی تعلیم تو دنیا سوارنے کے لیے ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا یہ تو حاقبت کی عبدی زندگی کو سوارنے کے لیے ہے وقت رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی اور مطلب کو بیان کریں اور دینی مسائل کی کتاب بھی پڑھنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بات کی کہ ہم جو دنیا بھی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بہت اچھے سکول میں لے کے جاتے ہیں پھر اگر بچہ کمزور ہے بلکہ بچہ کمزور نہیں پڑھائی میں تب بھی ٹیوٹر ایک نیا رواج پیدا ہو گیا فی سبجیک ساتھ ساتھ ہزار آٹھ ہزار روپے ایک بچے کے فی سبجیک دیے جا رہے ہیں اگر وہ فیزکس پڑھ رہے ہیں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں میٹ پڑھ رہے ہیں بیلو جی پڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں لیکن جو قرآن کریم پڑھانے کے لیے مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جو محلے میں قرآن کریم پڑھانے کے لیے مولانا صاحب آتے ہیں ان سے پڑھوالیا کرو بھی تم بچوں تو مومن کے ہاں تو دین کی تعلیم کی قدر و منزلت دنیا کی کسی تعلیم کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں شوق سے حاصل کریں مرتبہ کمال پیدا کریں لیکن دنیا کو دین کی قیمت پر سوارنا اور دین کو نظرانداز کر دینا یہ کسی بھی مومن کا شعار نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دنیا کی تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ اسے حاصل کر کے دین کی خدمت کرنی ہے یہ ذہن میں یہ نکتہ رہنا چاہیے کچھ سوالات مفتی صاحب ہم نے یہاں ویڈیو کوسٹنز لیے ہیں کچھ افراد سے پہلا سوال ایک بہت بڑے لیڈر نے ہمارے ملک کے جن کا نام ہے اسد عمر اسد عمر صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کر رہے ہیں جنابے والا سوال دکھائیے میں مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو ٹیکس چوری کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ ملک قانون کے لحاظ سے تو ظاہر ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں اور سزا کے حق دار ہیں لیکن دینی لحاظ سے بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ سرزد کر رہے ہیں مفتی صاحب بڑا اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ آپ بھی ان سے ملتے ہوں گے ہم بھی ملتے ہیں ان سے ٹیکس چوری کر لیا جائے کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے ٹیکس چوری کر لیا جائے کسٹم ڈیوٹی ریویٹ جالی کاغذات انڈر انوائسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہے انیق احمد صاحب ایک تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ ہمارے جو آج کل سیاسی رہنماں ہیں اور آئے دن ہم انہیں ٹیلیوین پر ٹیلیوین پولیٹیکل ٹاک میں یا مذاہرات میں دیکھتے رہتے ہیں مجھے اسد عمر اس لحاظ سے پسند ہیں کہ متوازن بات کرتے ہیں مغلوب الغضب ہو کر بات نہیں کرتے پڑا لکھا دیں اور ایک تعلیمیافت آدمی کہ یہی شعار ہونا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں لگتے ہیں ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ مارک اٹھائی شروع ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو سیاسی لوگ میڈیا پر آتے ہیں انہیں اسی مطانت وقار اور ٹھیراو کا اور استدلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو سوال اسد عمر صاحب نے کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک فقہی اصول ہے کہ انہ فی المال حقا سوال زکاة کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہیں لہذا کوئی مال و دولت کے امبار جن کے ہاں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے زکاة دے دی ہے اول تو لوگ پوری زکاة نہیں دیتے لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ دے بھی دی ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی اور حق ریاست کا مملکت کا عوام کا ناداروں کا نہیں ہے یقیناً ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس چوری کرنا یا چھپانا تو یہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہے اور جھوٹ ہے اور ظاہر ہے کہ جھوٹ بھی گناہ ہے اور اس کی بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اور مواخزہ ہوگا اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَا يَمْ بَغِي لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُزِلَّ نَفْسَهُ کہ مومن کو یہ بات شایانِ شان نہیں ہے کہ اپنے نفس کو زلت کے سپرد کر دے اپنے نفس کی تظلیل کا سامان کرے تو ظاہر ہے کہ جو ٹیکس چھپائے گا جب بھی گرفت میں آئے گا تو اس کی شخصیت اس کی انا اس کا وقار اس کی عزتِ نفس کی تظلیل ہوگی تحقیر ہوگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس جہت سے بھی ٹیکس چوری سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے چھپاتے ہیں ٹیکس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ اچھے گورنمنٹ کو جس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے وہ ہمارے اس ٹیکس کی رقم کو جو قومی خزانے میں جائے گی وہ اس کو مسیوز کریں گے تو کیا ان کا یہ جواز ٹیک ہے یہ ایک علمیت ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ہاں جو عوام کے ٹیکس کی امانتیں ہیں وہ بالعموم امانت و دیانت کے شرعی اصولوں اور ان قوانین اور زوابط کے مطابق جو ہمارے نظام ریاست میں مقرر ہے خرچ نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے کرپشن یا بدونوانی اور خیانت ہمارے نظام میں کینسر کی طرح سرائط کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ کسی کی غلطی آپ کے لیے غلطی کا جواز نہیں بن سکتی اور کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم میرے لیے ارتقاب جرم کا جواز نہیں بن سکتا ہاں یہ جو ہمارے نظام میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو یہ پورے معاشرے کا ایک اجتماعی فریضہ ہے کہ اس کرپشن اور استحصالی نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں اور کوئی طریقہ کار اختیار کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی امانت کا دیانت کا دور دورہ ہو اور لوگوں کو راحت نصیب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے قوم کو مضبوط بنانا ہے اور یہ سوچ کر کہ صاحب کیونکہ جو لوگ بیٹے ہیں حکبران ہمارے یا بیروکریسی ہماری وہ کھا جاتی ہے پیسے تو یہ جواز بنا کے ہم ٹیکس چڑھا لیں ایسا نہیں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ وقت ہے ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محترم شان عواز مرزا صاحب حلقے میں رسولوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ماہ مدنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے کیا چاند سی تنبیر ستاروں میں چھڑی ہے کیا چاند سی تنبیر ستاروں میں چھڑی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شان غریب وطن ہے یا صبح وطن شان غریب وطن ہے محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں اللہ عنہ اوہ شاخ میں کیا رنگ اوہ ایسے قردی ہے اوہ ایسے قردی ہے اوہ ایسے قردی ہے کہتا ہے مطاف مصافر سے یہ ہر نخل مدینہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہتا ہے مصافر سے یہ ہر نخل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھام چھام سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ خواتین حضرات یہ ناتیہ کلام جو شان آماز مرزا صاحب پیش کر رہے تھے یہ ناتیہ کلام تھا امیر مینائی کا اور کیا انتخاب کیا آپ نے وا 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 میں آپ کے انتخاب کی بھی داد دیتا ہوں سبھان اللہ ممتی صاحب اگلا سوال رکھتے ہیں یہ سوال انی خاتون کا ہے جو ایر ہسٹس جو ہیں انی کا سوال وہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے سجدہ آ جائے تو کب تک اسے ادا کر لینا چاہیے تلاوت قرآن مجید کے دوران جب آیت سجدہ آ جائے تو افضل تو یہ ہے کہ وہیں تلاوت کو موقوف کر دے اور سجدہ تلاوت ادا کرے کیونکہ یہ واجب ہے بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ میں جا سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جانا یہ افضل ہے اور تسبیحات سجدہ سنت ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں تو سلام پھیرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے سجدہ تلاوت جو واجب ہے ادا ہو جاتا ہے البتہ اگر مکروح تحریمی وقت ہے تو اس کو مؤخر کر دیں اگر کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور آیت سجدہ آئی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو یہ واجب اس کے ذمہ باقی ہے زندگی میں جب بھی یاد آئے اسے یہ واجب ادا کرنا چاہیے ورنہ تر کے واجب پر گناہگار ہوگا گویا یہ عمر کی آخری سانس تک اس کا وقت ہے اس کا وقت ہے کہ اگر اس نے ادا نہیں کیا فرصت ملتی رہی لیکن غافل رہا تو عمر کے آخری مرحلے تک اسے اللہ توفیق دے ہدایت دے تو وہ سجدہ تلاوت ادا کر دے اور کئی سجدہ آئے تلاوت اس کے ذمہ ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے تو وہ سجدے ایک ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے اول سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کی لیکن اس دوران میں ایک بھی سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا تو وہ اکٹھے چودہ سجدہ آئے تلاوت بھی کر سکتا ہے اور ہمارے بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو آیات سجدہ ہیں ایک ایک آیت پڑے اور سجدہ تلاوت کرتا جائے اس طرح سے چودہ آیات سجدہ پڑے اور سجدہ تلاوت کرتا جائے تو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا سجدے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے بعد اگر وہ کی دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کی دعا کو شرف قبولیت اتا فرمائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں سجدہ تو مجھ پر واجب ہو گیا لیکن اگر وہ قرآنی آیت جس میں سجدہ واجب ہے جو سن رہا ہے میری تلاوت کو کیا اس پر بھی واجب ہوگا اس پر بھی واجب ہے اس پر بھی واجب ہے اسی لیے جہاں اجتماعی قرآن خوانی ہو رہی ہو تو وہاں سب کو چاہیے کہ آہستہ آواز سے پڑھیں کیونکہ اگر کوئی ایک شخص انچی آواز سے پڑھے گا تو ایک تو باقی پر لازم ہوگا کہ وہ خاموشی سے قرآن کی تلاوت کو سنیں اور کوئی آیت سجدہ کو سنیں گا تو اس پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہوگا ٹھیک ہے اسی زہل میں اگلہ سوال زمین سوال جو ابھی فوراں پھر میرا ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم یہاں پر اس پیام صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کوئی سجدہ والی آیت ہو تو اس کو تلاوت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک ڈیر سو ممالک میں قرآن کریم کی تلاوت جا رہی ہے جی ہاں اگر آپ اس کی تلاوت نہ کریں تاکہ دوسرے لوگ اس کے مطلب نہ ہوں ٹھیک تو یہ زیادہ بہتر بات ہے یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی چھت کے اوپر بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور باقی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور وہ متوجہ ہو کر خاموش رہ کر تلاوت نہیں سن سکتے تو یہ پڑھنے والا گنگار ہوگا کیونکہ اس نے ان کو مکلف کیا اور ان سے بے عدبی ہوئی ان کی نیت تو تلاوت کو سننے کی نہیں تھی ٹھیک ہے ایک اور سوال جو پیدا ہو رہا ہے مسلسل سوالہ ذہن میں آ رہے ہیں آپ تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں میں سن رہا ہوں لیکن مجھے خبر ہی نہیں کہ یہ سجدے کی آیت ہے ہاں اگر کسی کو خبر نہیں ہے اور آیت سجدہ گزر گئی تو ظاہر ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَاحَا تو کسی ایسے عمر پر اللہ تعالیٰ جواب تلبی نہیں فرمائے گا جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے علم میں نہیں ہے ٹھیک تو اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے معاخضہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی اسے متوجہ کر دے کہ یہ آیت سجدہ پڑی گئی ہے جو آپ نے سنی ہے تو پھر اس کو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے اگر وہ جانتا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے وہ آیت اور اس کو متوجہ کر دیا ہے اور متوجہ کر رہا ہے بہت اہم بات تھی یہ بہت اہم اور محترم ناظرین میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کی اس بات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آیات ہم آئے سامنے سے یعنی ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ سجدہ ہم نہیں کرتے وہ واجب ہے ہم پر اور ہمیں زندگی میں اپنی زندگی میں وہ سجدے ادا کر لینے چاہیے محمد ساجی صاحب کا ایک سوال ہے چھوٹا تھا سوال پھر اگلے سوالات بھی لیں گے کہ کیا ایک عورت ناپاکی کی حالت میں یاد کیا ہوا قرآن کریم پڑھ سکتی ہے ایک تو ناپاکی بے وضو ہونا ہے تو بے وضو حالت میں قرآن مجید کو چھونا تو نہیں چاہیے تلاوت کر سکتے ہیں اگرچہ خلاف عدب ہے ایک وہ ناپاکی جس کو حدث اکبر کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے یا ایام مخصوص ہوتے ہیں خواتین کے تو ان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اگر یاد بھی ہے تو تلاوت نہیں کرنی چاہیے البتہ وہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت بنیت دعا پڑھنا چاہیں جیسے یا بنیت ذکر کوئی کلمات پڑھنا چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں تسبیح پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں دعایا کلمات پڑھ سکتے ہیں تلاوت بنیت تلاوت نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک واجوال صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ نہیں رہتے بلکہ وہ ہمارے ایک چچا کے ساتھ رہتے ہیں ہم نے چچا سے کئی بار کہا کہ ہمارے والد کو ہمارے پاس بھیجوا دیجئے ہم رکھنا چاہتے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت کروں لیکن وہ چچا آرے آ جاتے ہیں وہ اپنے بھائی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ سردد ہو رہا ہو تو وہ کیا کروں میں اب ان کے چچا کا اپنے بھائی کی خدمت کرنا یہ تو ان کی سعادت ہے اور ان کے بھائی کا ان کے پاس رہنے کو ترجیح دینا جس بات کی علامت ہے کہ انہیں وہاں راحت زیادہ ملتی ہے تو آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں محبت بھی کرتا ہوں خدمت بھی کرتا ہوں تو میرے والد وہاں رہنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو سہولت جو راحت جو آسانی جو پیار جو احترام جو تقریم ان کو وہاں میسر ہے وہ آپ کے ہاں میسر نہیں ہے کیونکہ فطری طور پر تو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اولاد کے پاس رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے تو آپ بھی اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں تو شاید اس کا جواب آپ کو مل جائے بہت اچھے بات ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے انہوں نے بھائی کو ترجیح کیوں دی البتہ اگر ان کے بھائی صاحب اولاد سے ملنے سے منع کریں تو ان کا یہ عمل درست نہیں ہوگا کیونکہ قطع رحمی اس کا سبب کسی کو نہیں بننا چاہیے ٹھیک علی اچھر صاحب مکشی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں آپ سے کہ بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آیت قرآنی ہے یا حدیث قدسی ہے یا فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا کسی بزرگ کا قول اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں کوئی طریقہ ایسا ہے فرق ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ اس کو لگا کر کمپیٹر پہ آ جائے کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے اسی لیے جہاں پر قرآن مجید کی آیات اگر ہوں تو لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں بھی جہاں پر حدیث قدسیوں سے کہتے ہیں کہ زبان پاک مصطفیٰ ہوتی ہے لیکن کلمات رب جلیل ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى جیسے وہ روزے کے بارے میں حدیث ہے کہ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى أَسْوَمُ لِي وَانَا أَجْزِبِهِ تو وہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ حدیث قدسی ہے یا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اِنَّ مِنِ عَبَادِ اللَّهِ مَا هُمْ بِأَنْبِيَا وَلَا شُهَدَا يَغْبِتُ بِهُمْ الْأَنْبِيَا وَالشُهَدَا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہے اور نہ شہید ہیں لیکن نبی اور شہید ان پر رش کرتے ہیں ان کی خوبیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں تو اس لیے جب یہ معلوم ہو کہ یہ ارشاد رسول ہے تو حدیث سمجھ کر اکرام کرنا چاہیے جب یہ معلوم ہو کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو کلام باری تعالیٰ سمجھ کر اکرام بھی کرنا چاہیے ماننا بھی چاہیے اور اگر کوئی اچھا قول ہے تو اس میں اچھی بات ہے تو اس کو بھی ماننا چاہیے اور اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول کی طرف حضور نے فرمایا کہ کہ جو مجھ پر جھوٹ منصوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے کتنی اچھی بات کیا نہ ہو جب تک ثابت نہ ہو کہ ارشاد رسول ہے اللہ کے رسول کی طرف منصوب نہیں کرنا سبحان اللہ آج کے پروگرام کا آخر سوال آپ کی خدمت میں اس کے بعد کلام اقبال ہم سنیں گے شانواز صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا سمندر سے حاصل ہونے والا ہر شکار اضروع قرآن حلال ہے یا اس میں کچھ قباہتیں رکاوٹیں ہیں اوہ اللہ لکم سید البحر یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لیکن قرآن مجید کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے تو دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دموی نہیں ہیں جن میں خون نہیں ہیں حلال قرار دیا ہے ایک تو مچھلی ہے جینگے کے بارے میں بعض علماء مکروہ کہتے ہیں بعض اس کو جائز کہتے ہیں دیگر جو جانور ہیں وہ امام شافی کے نظری کے بعض جائز ہیں لیکن فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ باقی جانور جائز نہیں ہیں اور جو جینگہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض اسے مکروہ کہتے ہیں بعض اسے جائز کہتے ہیں ٹڈی جسے کہتے ہیں اچھا کہ اس میں بھی خون نہیں ہوتا اچھا اچھا لیکن وہ سمندری شکار نہیں ٹڈی تو ٹھیک ہے تو اب اس کا جواب یہ آیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح اور توضیح حدیث سے ہوتی ہے اور مچھلی تو حلال ہے ہی حلال لیکن اب مثال کے طور پر اب دریائے گھوڑا ہے دریائے گھوڑا تو حلال نہیں ہے دیگر جانور جو دریائی ہیں وہ حلال نہیں ہیں یا اور جو چھوڑے موڑے جانور ہیں جو فقہ شافی میں وہ جائز ہیں فقہ حنفی میں وہ مکروہ ہے جیگہ مکروہ ہے اور باقی ممنوع ہیں باقی ممنوع ہیں ٹھیک ہے ممتی صاحب میں بڑا ممنوع بڑا شکر گزار ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت سیکھا آپ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے خواتین وزرات یہاں پر پرگرام کا بختم ہو رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال جواب کے لیے آپ کی سوالات ہوتے ہیں ممتی صاحب کی جوابات ہوتے ہیں اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر محترم شانواز مرزا صاحب یہاں تشیر فرما ہے کلام اقبال ہم سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں اور کلام اقبال کی درخواست کروں شانواز صاحب سے آج کی بات پرگرام روز ختم ہوتا ہے حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہ کے قول پر آج کا قول آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری بات مانتے ہیں تو ان سے وہ بات کہو جو وہ کر سکیں جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری بات مانتے ہیں تو ان سے وہ بات کہو جو وہ کر سکیں خواتین و حضرات انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لئے محترم شاہ نواز مرزا جب اشک سکھاتا ہے جب اشک سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر اسرار شہن شاہی کھلتے ہیں خلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن شاہی اتار حرومی ہو رازی ہو غزالی ہو اتار حرومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی داراو سکندر سے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ مرد فقیر آلہ اللہ اکبر داراو سکندر سے وہ مرد فقیر آلہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہ آئین جوا مردی حق گوئی و بے با کی آئین جوا مردی حق گوئی و بے با کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا سبان اللہ سبان اللہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہر شاہر کیا آداب خداixo حق گوήی ورکز